اسلام علیکم فرینڈز کہ وہاں پہ کیا کیا نیو ڈیشیز ہیں کیا کیا بنتا ہے کوئی نیو ڈیش ٹرائے کرتے ہیں تو ہم لوگ گئے فوڈ سٹریٹ میں اور وہاں پہ ہم نے جا کے ایک پوائنٹ دھونڈی لیا میں نے فیس بک پہ ان کے سٹال کا ریویو دیکھا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں آج وہاں پہ جا کے ٹرائے کرتے ہیں ان کا پوائنٹ جو ہے اسلام نگر تانگے والا چوب پر ہے اسلام نگر کا یہ والا ایریا جو ہے وہ فوڈ سٹریٹ کی طرح ہے وہاں پہ مختلف فاسٹ فوڈ ملتے ہیں تو آپ لوگ جا کے وہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے فرینڈز جو ہم نے سٹال ٹھونڈا اس کا نام ہے شاجی جس کا پوائنٹ اور وہ بڑی زبردست ڈیش بناتے ہیں اس ڈیش کا نام ہے چکن آمولیٹ وہ بڑا ہی زبردست اور ڈیفرنٹ چکن آمولیٹ ہے کھا کے ہمیں مزہی آ گیا ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کا چھوٹا سا پوائنٹ ہے ہے تو چھوٹا سا پوائنٹ لیکن ان کے ڈیفرنٹ پوائنٹ ہیں سا ساتھ برگر پوائنٹ ہے شوارما پوائنٹ ہے اور بھی ایسے کافی پوائنٹ ہیں اور ان کا ایک ریسٹورنٹ بھی ہے بڑا سارا لیکن ہم نے ان کا کھایا یہاں سے چکن آمولیٹ ہم نے ان کا چکن آمولیٹ تیار ہوتے ہوئے دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں بہت زیادہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں جس میں پیاز، بندگوپی، ٹیمارٹر، انڈے اور دال والے شامی اور اسپیشل چکن ان کا اور جو وہ مسالے ڈالتے ہیں وہ سیکرٹ مسالے ان کے وہ اپنے مسالے ڈالتے ہیں جن سے ٹیسٹ انتہائی مزے دار اور بہت مزے کا بنتا ہے چکن آمولیٹ اچھا انہوں نے بتھایا ہمیں اپنے ریسٹورنٹ میں جہاں پہ ان کا پوائنٹ ہے وہاں پہ زیادہ اتنی سیٹنگ ارنیجمنٹ نہیں ہے تو ہماری زیادہ فیملی تھی اور ہمارے گیسٹ پی آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ تو پھر ہم لوگ انہوں نے ہمیں اپنے ریسٹورنٹ میں بتھایا اور وہاں پہ انہوں نے سرف کیا ہمیں آمولیٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے چپاتییں ہمیں دیں ہاتھ کی لگی ہوئی تندور کی روٹی نہیں تھی چپاتییں نرم چپاتییں اور گرم گرم چپاتییں کھا کے مزائی آ گیا اور چکن آمولیٹ کے ساتھ اتنا ٹیسٹی وہ چکن آمولیٹ تھا کہ ہم لوگ بھی بہت ہم نے انجوائے کیا اور ہمارے گیسٹ نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا چکن آمولیٹ کے ساتھ انہوں نے پانچ چھے چٹنیاں بھی ہمیں سرف کی جو اتنی ٹیسٹی تھی ہر چٹنی کا فلیور الگ تھا الگ ہی مزہ تھا کوئی کھٹی تھی کوئی مایونیز والی تھی کوئی گرین کلر کی تھی کوئی ٹومیٹو کی تھی اور کوئی انگلی کی تو اتنی زیادہ چٹنیاں تھی اور اتنا مزہ آیا ان چٹنیوں کے ساتھ آمولیٹ کھا کے بس ہم بتا نہیں سکتے آپ لوگ بھی جا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا ان کا پوائنٹ ان کا کھانا بہت مزے کا ہے بہت ٹیسٹی ہے آپ لوگ بھی فیملی کے ساتھ آنا چاہیں تو فیملی کے ساتھ آئیں ریسٹورنٹ میں بیٹھنی کی جگہ بہت اچھی ہے اور ان کے وہاں پہ بڑھے بھی آپ لوگ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور مناسب ریٹ میں اور پھر بچوں نے وہاں پہ پیزا بھی منگوایا وہ بھی بہت اچھا تھا پیزا بھی اور اس کے ریٹ بھی بہت مناسب تھے اور جو چکن آملیٹ ہم نے کھایا اس کے ریٹ بھی بہت مناسب تھے اور کھا کے بھی مزے آیا اور ہم نے جو پیمنٹ کی وہ دے کے بھی مزے آیا اور بہت اچھا تھا وہاں پہ ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ ہمیں اتنے کم پیسوں میں اتنی اچھی جگہ بیٹھنے کو ملے گی اور اتنے اچھا ٹیسٹ ملے گا چکن آملیٹ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور ان کا پیزا بھی بہت ٹیسٹی تھا ڈو بہت اچھی تھی بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کسی اچھی ریسٹورنٹ کا پیزا کھا رہے ہوں بہت ہی مزیدار ان کا کھانا تھا یہ لوگ کسی بھی ہائی ریسٹورنٹ کو ٹکر کا مقابلہ دے سکتے ہیں ان کا کھانا بہت ہی ٹیسٹی ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ریویو اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا کوئی ایکسپلور آپ کو پتا ہے کھانے کا پوائنٹ کسی کا اچھا ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تاکہ میں وہاں پہ بھی جا کے ان کا پوائنٹ دیکھوں اور ٹیسٹ کروں ان کا کھانا آپ لوگ بھی جا کے ان کا چکن آمیلٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ان کا چکن آمیلٹ کیسا لگا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دیں